بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماع ششم اور اس کا باب چہارم سبق نمبر چار اشارہ چار جو بری آداز سے اشتناب سے مطالق سبق ہے اس کے لیکچر نمبر تین میں خوش آمدید عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اکرام آج کا جو سبق ہے جو آج کا لیکچر ہے اس کے جو حاصلات تعلوم ہیں کہ روز مرہ زندگی میں چوری غصب اور دھوکہ دہی کی مختلف صورتوں اور مثالوں کا جائزہ لے سکیں چوری غصب اور دھوکہ دہی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو سمجھ سکیں کسی جگہ سے ملنے والی گمشدہ اشیاء لکتا کے بارے میں بنیادی اسلامی حکامات کا شعور حاصل کر سکیں اور صلاحیت یہ ہے کہ حد رسالت امام غاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری غصب اور دھوکہ دہی کے واقعات میں موجود سبق کو سمجھ کر ان سے گریز کر سکیں تو یہ صلاحیت اور حاصلات تعلوم آج کے ہمارے لیکچر کے ہیں جن کو مکمل کریں گے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کول از پڑھائی آپ کے پاس ایک سوال ہے دو کیا آپ نے کبھی کسی کو چوری کرتے یا دھوکہ کرتے دیکھا ہے کسی مارکیٹ میں دھوکہ کرنے والا انسان یا چوری کرنے والا چوری اور غصب میں کیا فرق ہے جو کہ ہم نے کل پڑھا ہے تو میری سازہ کرام سے التماث ہے کہ ویڈیو کو یہی پہ روک دیں پہلے کمرہ جماعت میں ان سوالات کے جوابات معلوم کریں پھر ہم چلتے ہیں بکیہ لیکچر کی طرف عزیز طلبہ اکرام یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیئے ہیں تو چوری کی مختلف صورتیں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے تو چوری کی ایک صورت آپ کے سامنے یہ ہے تو کسی کے پیسے زیورات یا قیمتی اشیاء چوری کرنا جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چوری کرنے والا اس نے زیورات پیسے اور اس کی قیمتی اشیاء کو جہاں وہ چوری کیا ہے حکومتی وسائل بجلی گیس کا غیر قانونی استعمال بغیر کسی اجازت کے کسی کا کھانا یا سامان استعمال کرنا جیسے کلاس میں اکثر بچے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بعد میں مزاق کا نام دیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا ہے غصب کی مثالیں غصب یعنی کہ کسی کی چیز پر قبضہ کرنا کسی کی زمین یا جائدات پر قبضہ کرنا غصب ہے دیکھ سکتے ہیں کسی کی زمین ہو اس پر جو وہ قبضہ کیا جائے دوسروں کے حقوق کو زبردستی دبا لینا حکومتی یا ذاتی ملکیت پر نجائز قبضہ تو یہ ساری کے ساری جو ہے وہ غصب کی صورتیں ہیں دھوکہ دہی کے مثالیں ٹھیک ہے یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں جھوٹی معلومات کسی کو دینا اور اس کے دریئے جو وہ دھوکہ دینا افواہیں پھیلانا یہ آپ تصویر دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں تو یہ کہلیں کہ دھوکے میں سے ایک ہے ناکس یا خراب چیز کو اصل چیز سے تبدیل کر دینا جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اسی طرح کاروبار میں جھوٹ بول کر دھوکہ دینا ترازو آپ جو وہ ایک طرف جو وہ نیچہ رکھیں اور دوسرے طرف بلفرز جو وہ یہاں پر جو وہ وزن ہے اور یہاں پر چیزیں ہیں اشیاء ہیں تو ابھی جو وہ وزن پورا نہیں ہوا تو نتیجہ تن جو وہ چیز دول کر دے دی جائے تو یہ سارے کا سارا دھوکے میں شمار ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے عزیز صلوہ اکرام چوری غصب اور دھوکہ دہی کے نقصانات کیا ہیں دنیاوی نقصان یہ ہے کہ معاشرتی بد امنی کاروبار اور تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہیں اخروی نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن رسوائی اللہ کے نظر رحمت سے محرومی ہے اور قومی نقصان کیا ہے ملک اور قوم کی ترقی میں رکاوٹ یہ ساری چیزیں بنتی ہیں تو یہ دو چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں دھوکہ دہی اور غصب کے نقصانات لکتہ یعنی کہ گمشدہ چیز جو ہے وہ اس کے اسلامی حکامات کیا ہیں آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کسی کی کوئی بھی چیز گری پڑی ہو اس کو اٹھانا یا چھوڑ دیا جائے یہ پیسے جو گرے ہیں اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے تعریف راستے میں ملنے والی کوئی بھی گمشدہ چیز اولاں تو یہ ہے کہ اسے نہ ہی اٹھائیں بہتر ہے اور اگر اٹھا لی ہے تو پھر اسلامی حکم یہ ہے کہ مالک کو ڈھونڈنا ضروری ہے کم از کم ایک سال تک اس کا اعلان کیا جائے گا تو شخص جس نے اس چیز کو اٹھایا ہے وہ ایک سال لوگوں میں اعلان کرے گا اور آج کے دور میں اعلان کرنا بہت آسان ہے آپ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے موبائل آپ کے پاس ویٹس اپ فیس بوک اور اسی طرح نیوز چینل جتنی میڈیا آپ کے پاس ہے آپ جب وہ اعلان کر سکتے ہیں استعمال کی اجازت اگر مالک نہ ملے اور چیز ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو استعمال یا صدقہ کیا جا سکتا ہے اس کو ایسی چیزیں جو زخیرہ رہتی ہیں زیورات پیسہ اور یہ ساری چیزیں تو پھر اس کو بھلے ہی ایک سال سے زائد بھی رکھا جا سکتے ہیں ایسی چیز جو ایک ہفتے میں ایک مہینے میں خراب ہونے کا خدشہ ہے تو اس کو جو ہے بقابل استعمال پھر کیا جا سکتے ہیں بعض صورتوں میں کلاس ایکچیویٹی یہ ہے کہ مذکورہ برائیوں کے معاشرتین اقصانات پر طالبہ کمرہ جماعت یا اسمبلی میں پانچ کرداروں پر مشتمل خاکہ پیش کریں اس مقصد کے لئے والدین یا سازہ اکرام کی رہنمائی میں امدہ سکرپٹ جو وہ تیار کی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایسا کردار ایک ایسا ڈراما پیش کرنا جس سے طالبہ کو یہ ساری سیچویشن جو ہے وہ سمجھ آ جائے عزیز طالبہ اکرام اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے کہ لکتہ کے مزید احکام پر اپنی مسجد کے امام صاحب سے معلوم کریں اور ایک گروہ کی صورت میں ان نکات کو جمع کر کے ان پر مذاکرہ کریں گروہ کوئی ایک فرد کمرہ جماعت میں ان نکات کا خلاصہ کریں تو جو گروہ ہوگا اس میں سے کوئی ایک شخص کیا کرے اس کا خلاصہ بتائی آپ کے لئے گھر کا کام ہے خلاصہ اکلام یہ ہے کہ آج کے سبق کا پیغام ہے کہ ہمیں معاشرتی برائیوں سے بچنا ہے ترقی کا راستہ کیا ہے امانداری اور انصاف سے معاشرے کی تعمیر اسلامی نکتہ نظر کیا ہے چوری غصب اور دھوکہ دہی سے بچ کر ہم ایک بہتر اور مثالی مسلمان بن سکتے ہیں تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ اکلام ہے اختتام یہ کہ آج ہم نے روز مرہ زندگی میں چوری دھوکہ اور غصب کی مختلف صورتوں کو پڑا انشاءاللہ کل ہم نئے سبق آغاز کریں گے تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لئے ورکشیٹ اور لیسن پلین ہے آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ